جے جے رام جے سی رام جے ہو باگے سردھام سرکار میرے پیارے سبھی بھگتو آج کیسے بیڈیو میں میں آپ لوگوں سے بات کروں گا کہ وہ کون سے پانچ ملائے ہیں جو بھول سے بھی تیج برت کا تہوار نہیں کرے اس بار کی جو ہری تال کا تیج کا برت ہے اٹھارے ستمبر دن سوموار کوئی ہے اس دن بھگوان سیو تتھا ماتا پاربتی کی پوجہ کی جاتی ہے ایسا مانا جاتا ہے کہ جو بھی سوہاگین ملائے بھگوان سیو تتھا ماتا پاربتی کی سچے دل سے سردھا بھاو سے پوجہ ارادھنا کرتی تتھا پورا سردھا بھاو سے تیج برت کا تہوار کرتی ہے نرجلا رہتی ہے نیرہار رہتی ہے ہاں یہاں ایک کٹھین برت ہے لیکن جو بھی ملائے سچے دل سے سردھا بھاو سے اس برت کو پورا کرتی ہے ان کی پتی کی عمر جو ہے درگھائیو ہو جاتی ہے اس برت کو کرنے سے انیک پرکار کے پھل ملتے ہیں جس کے بھی اوپر بھگوان سیو تتھا ماتا پاربتی کی کرپا لگ جاتی ہے ان کے جیون میں کبھی جو دکھ نہیں آ سکتے ہیں اگر سوہاگین ملائے اس برت کو صحیح طریقے سے صحیح سمیح پر تتھا بھگوان سیو کی پوجہ ارادھنا کر لیتے ہیں انہیں اکھنڈ سبھاگوٹی ہونے کا پھل بھی ملتا ہے یہ ایک بہت ہی کٹھین برتوں میں سے ایک برت ہے لیکن آج کے جو میں سے اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ یاکھیر جو یہ بھادر پت کے سکل پکچ کی ترتیہ تھی تھی جو تیج برت کا تہوار منایا جاتا ہے تیج کا برت جو سوہاگین ملائے کرتی ہیں آخر میں کون سے پانچ ملائے ہیں جو بھول سے برت کرنے کی کوشش نہیں کرے بھگوان سیو کرودیت ہو جاتے ہیں تو چلیے ہم لوگ ایک ایک ملائوں کے بارے میں بات کر دیتا ہے آخر میں کون سے پانچ ملائے ہیں جسے بھگوان سیو تتھا ماتا پاربتی روشت ہو جاتی ہے اور ان کے جیون میں کنگالی ہی کنگالی تتھا دکھ دردتا واس کرنے لگتی ہے تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں لیکن ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میری ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے یدی آپ بھگوان سیو کے بھگت ہیں تو ایک ویڈیو کو لائک کر دیجئے تو ابھی تک سبسکرائب نہیں کہ یہاں تو سبسکرائب کرنا بلکل ہی مت بھولیے گا ساستروں میں بھی یہ وڑن ہے کہ اگر کوئی بھی مہلائے اگر نو اچھا ہے نو چاہت ہے اور پانچ مہلائے اگر ان گلتیوں کو کر کے اور بینا من کے ہی یدی اتیج برت کا برت رکھ لیتی ہیں تو بھگوان سیو تا تھا ماتا پاربتی کے کروت کا سامنا کرنا پڑتا ہے یدی دیکھا جائے تو پہلی نمبر کی وہ مہلائیں ہیں گربھتی مہلائیں ہا گربھتی مہلائیں جو ہے برت کرنے کی کوشش بلکل ہی نہیں کرے شروعات کے دن رہے تو وہ چاہے تو برت کر سکتی ہیں لیکن اگر پچھو تھا پانچوہ یا چھٹھو مہینہ یا لاسٹ اسٹیج میں وہ گربھتی مہلائے کا سمیں چلا تو بھول کر کے بھی وہ برت کرنے کی کوشش نہیں کرے کیونکہ بھوک کے وجہ سے نرجلہ رہنے کے وجہ سے ہو سکے ان کے سواست پر جو کچھ ہاں نہیں پہنچ سکتی اندر جو بچہ پل رہا ہوتا ہے جو گرب میں بچہ ہوتا ہے سیسو ہوتا ہے اس کے بھی سواست پر کچھ پرباہ پڑ سکتا ہے جس کے وجہ سے بچے کی ہاں نہیں ہو سکتی ہے اور گربھتی مہلہ کا جیون خطرے میں پڑ سکتا ہے تو بھول کر کے بھی گربھتی مہلہ برت کرنے کی کوشش نہیں کرے یدی نہیں رہ پاتی ہیں تو نہیں رہے لیکن اگر بیچ میں برت توڑ دیتی تو اس کا کوئی پھل نہیں ملے گا ہاں من سے چاہے تو منسہ برت تتہ سردھا سے آپ ان کی اپاسنا کر سکتے ہیں بھگوان سے تتہ ماتہ پاربتی کی ارادنہ کر سکتے ہیں دھیان کر سکتے ہیں لیکن اگر برت نہیں رہ سکتے ہیں تو جبرجستی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے دوسرا نمبر کی بات ہے کہ جو مہلہ ہیں تیج کا برت کرتے ہیں تو انہیں بھگوان سے ہوتا تھا ماتہ پاربتی کا بردان تو ملتا ہی ملتا ہے انہیں پھل ان کا ملتا ہی ملتا ہے خند سے بھاگواتی ہونے کا پھل ملتا ہے لیکن اگر مہلہ کی سواست اس میں صحیح نہیں ہے بیمار سے پیڑت ہے ہسپیٹل میں ایڈمیٹ ہے کچھ ایسی انکریٹکل کنڈیسن ہے جس سے ہوا ہریتال کا تیج کا برت کرنے میں اور سمرت ہے تو اس سے بہتارے کی ہوا ہریتال کا تیج کا برت رکھے ہی نہیں آپ مانس طریقے سے بھگوان کو ارادھنا کر سکتے ہیں سچے دل سے آپ جو بس ان کی ارادھنا کریے بھگوان سمجھتے ہیں آپ کی پرسانی ہے آپ کی ستھیتی خراب ہے تو اس وجہ سے آپ تیج کا برت نہیں رکھ سکتے ہیں تیسرا نمبر کی بات ہے کہ کچھ ایسی مہلائیں ہوتی ہیں جو سہن سیلتا نہیں ہوتی ہیں جن کے اندر سہن کرنے کی کیپاسیٹی نہیں ہوتی چھمتا ہی نہیں ہوتی ہے وہ دین بھر کچھ نہ کچھ کھاتے رہتی زیادہ بھوکھڑ ہوتی ہیں تو وہ مہلائیں اگر برت کرتی ہیں تو دو پھر تک جاتے جاتے وہ سہن نہیں کر پاتی ہیں اور چھپکے سے وہ جو پانی پی لیتی ہیں چھپکے سے کچھ کھا لیتی ہیں اور لوگوں کے نظر میں یہ بنی رہتی ہے کہ میں تیس کا برت ہوں ایسا بلکل ہی نہیں کریں اگر چھپکے سے بھی وہ کھاتے ہیں اگر سہن نہیں کر سکتے ہیں تو بھگوان تو دیکھ رہا ہے اگر کوئی نہیں دیکھ رہا ہے اس وجہ سے اگر آپ کے اندر سہن سیلتا نہیں ہے ان مہلائوں کے اندر اگر سہن سیلتا نہیں ہے کہ بینا پانی کے ورس سکتے ہیں بینا کھائے کچھ رہ سکتے ہیں پورا دن بھر تب ہی برت کریں نہیں تو بیچ میں برت کھنڈید کرنے کا بہت بڑا پاپ لگتا ہے اس وجہ سے بھول کر کے بھی اس تیج برت کے دین جو اس کی عورت کی سہن سیلتا کی کیپاسیٹی نہیں ہے وہ عورتیں بھول کر کے بھی تیج کا برت کرنے کی گلتی نہ کریں چوتھا نمبر کی بات ہے کہ یدی مہلہ سادھی ہوتی ہے ہمارے یہاں سادھی سودا کا پرمپرہ ہوتا ہے تو کچھ مہلاؤں کے سادھی ہمارے ساتھ پھیرے لے کر کے پنڈیتوں کو منتر کا اچارڑ کر کے کیا جاتا جیسا کہ ہمارے یہاں سانسکار اور پرمپرہ کریتی ریواجوں کا انسار سادھی بے بہتا ہے اور کچھ جو ہے عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ڈائریکٹ کوٹ میرے سے وہاں پر نہ تو منتروں کا کوئی اچارڑ ہے نہ تو ساتھ پھیرے لیے گئے ہیں کہیں کچھ ایسے چیزیں نہیں تو ہمارے جو ہندو ریتی ریواج کے انسار سادھی ان کا سادھی ہوا ہے اور وہاں برت کرتی ہیں تو ان کا برت جو سفل ہوتا ہے لیکن اگر ہندو ریتی ریواج سے اگر سادھی نہیں ہوا ہے کوٹ میریج ہوا ہے یا ڈائریکٹ جو سادھی ہو گئی ہے تو وہاں اگر برت کرتی ہیں تو اس کا کوئی پھل نہیں ملتا ہے کیونکہ وہاں بھگوان کی نجر میں سوہاگین محلاؤں گنتی ہی نہیں آتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ یادے کچھ ایسی بھی محلائیں ہوتی ہیں جو اپنے پتی سے طلاق لے چکی ہوتی ہیں طلاق لے لی ہیں تو اگر وہاں بھی محلائیں اگر اس حریطال کا تیج کا برت کرتے تو اس کا کوئی بھی پھل ملتا نہیں ہے کیونکہ وہاں اپنے پتی سے بلکل چھوٹی چھوٹا ہو گیا ہے ختم ہو گیا ہے پتی نام کی کوئی چیز نہیں ہے تو طلاق سودہ استریہ بھی بھول کر کے بھی اس حریطال کا تیج کا برت کرنے کی کوشش نہ کریں بھگوان سیوکروتیت ہو جاتے ہیں مہتا پاربتی روشت ہو جاتی ہیں کیونکہ ان کا اپمان ہوتا ہے تو بھول کر کے بھی آپ ان گلتیوں کو نہ کریں ہاں چاہیں تو بھگوان سیو مہتا پاربتی کا ویسے ہی اراتھ نہ کر سکتے ہیں من سے اراتھ نہ کر سکتے ہیں تاکہ آپ کے جیون میں کچھ کسٹیابی میں پرسانی نہ آئے لیکن ہر طالقہ تیج برت کرنے کی کوشش نہ کریں پانچوان نمبر کی بات ہے کہ کچھ ایسی عورتیں ہوتی ہیں کچھ ایسی مہلائیں ہوتی ہیں سوہاگین مہلائیں تو ہوتی ہیں لیکن وہاں اپنے پتی کو ایک پرسانٹ بھی اجت نہیں دیتی پتی کو سممان نہیں دیتی دین پر دین جو گالیاں ہی دیتی جاتی ہیں اپنے پتی کو ہمیسہ اپنے پیرو تل اپنا گنام بنا کر رکھتی پتی سے کام کرواتی سب پتی کو ایک پرسانٹ بھی سممان نہیں دیتی ہیں اور جس گھر میں پتی کا سممان نہیں ہوتا ہے اس گھر میں کبھی بھی ماتا لکشمی نواز نہیں کر سکتی ہیں ویسے پتی اور پتنی کا جو رشتہ ہوتا ہے بہت ہی پبیت رشتہ ہوتا ہے اس وجہ سے ہر پتنی کو چاہیے کہ اپنے پتی کو سممان کرے پتی کو گالی نہیں دے پتی کا عجت بھاؤ کرے اور جس بھی محلہ ہے کہ اندر ایسا صبح ہوتا ہے ایسا چریت رہوتا ہے اپنے پتی کو سممان نہیں کرتی وہ عورتیں بھول کر کے بھی اس ہر تعلقہ تیج قبرت کرنے کی کوشش سے نہ کریں یدی ہر تعلقہ تیج قبرت ایسی محلہ آیت کرتی ہیں تو بھاؤں سیو تتا ماتا پاربتی کا سیر بات بلکل ہی نہیں لگتا ہے کوئی پھلت نہیں ہوتا اس کے لئے چاہیے کہ آپ اس دن بلکل سدھ پبیتر رہیے تتا اپنے پتی کا سممان کریں اپنے پتی کے چرنوں کو اس پرس کریں یدی آپ ایسا کام کرتے ہیں تو ہنڈیٹ پرسنٹ بھاؤں سیو تتا ماتا پاربتی کی قرپائش آپ کے ساتھ میں برسے گی اور آپ کے جیون میں کچھ بھی کشت پرسانی نہیں ہوگا آپ کو اکھنڈ سو بھاؤتی ہونے کا بھی پھل ملتا ہے ایسا مانا جاتا ہے کہ اس دن جو بھی محلہ سچے دلوں سے بھاؤں سیو تتا ماتا پاربتی کی پوجہ کی جاتی سات جنموں تک ان کا پتی کا ساتھ ہمیزہ ان کے ساتھ مراتا ہے اس لئے اس حریتال کا تیج کا برت جو ہے ان پانچ محلاؤں کو بھول کر کے بھی نہیں کرنا چاہے تو میرے حساب سے دیکھا جاتا آج کسی ویڈیو میں میں نے بہت ہی اچھا گیان آپ لوگوں کو دیا ہے میرے دورہ گیان دیا گیا جو کچھ بھی ہے اچھا لگا ہو تو پلیج اپنے سب ہی گروپ میں سیر جرور کر دیجئے آگے میں ایک نئے ویڈیو میں نئے گیان کے ساتھ میں حاجر ہوں گا جے جی رام جے سیرہ